ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں اس میچ کے اندر پاکستانی وکٹس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یار مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی گر سکتی ہو اتنا زیادہ گر سکتی ہو پرانے دن یاد آگئے جب ایک پہلا بندہ آؤٹ ہوتا تھا نا تو نیچے والے نو آؤٹ ہوئی جانے پتا ہوتا تھا بڑے عرصے بعد میں وہ فیلنگ آئی ہے یار وہ بچپن کے دن یاد آگئے عظیم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخری چار بیٹرز سے امید لگائی ہوئی تھی کہ وہ ڈیڑھ سو کر لیں گے آج کیا کرے نا امید بڑی گندی چیز ہے کسی کے ساتھ بھی لگائی جا سکتی ہے دل بھی بڑی گندی چیز ہے عثمان خاجہ سے لگایا تھا تھوڑا سا اس نے کیچ نہیں چھوڑا یار اس دفعہ لاشٹ ٹائم چھوڑ دیا تھا خیر ہم نے بھی تو اس کو سینسیٹیاں کرنے دی ہیں نا اس دفعہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نا اس میچ میں ایسے کھیل جیسے میں ڈرائیویگ نہیں کرتا سڑک پہ پتہ اشارہ بند ہے گاڑیاں کھڑی ہیں تم شروع سے بریک مار لو نہیں قریب جا کے بریک مارنی ہے اور امید رکھنی ہے کہ میری گاڑی اگلی گاڑی کو نہیں وجھے گی بھئی تم شروع سے اچھا کھیل لو تم شروع سے بریکیں مار لو نہیں اینڈ پہ قریب آ کے نا ایک سین کریٹ کرنا ہوتا ہے سیکنڈ ایننگز کے پانچ میں دن میں بھی ٹیسٹ میچ کو ٹیسٹ میچ کی طرح تو کھیلنا ہی نہیں ہے نا بلکل اس دفعہ گڑی وجھ گئی اگلے میں بریک ماری تھی نہیں لگی بلکہ اتنی زور سے بریک ماری ہے سیٹ بیلٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی گاڑی وجھی ہے تو سارے شیشے سے اڑ کے بار گرے ہیں اصل میں نا پہلے دن پہ لاہور میں کراؤڈ آیا ہی نہیں تھا انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بورنگ میچ چل رہا ہے تھوڑی سی ایکسائیٹمنٹ لے کے آتے ہیں نا تو آخری دن دن کو کراؤڈ آیا ہوا تھا ایسا پسایا میچ یہ آخری ویٹسمنٹ جو ہوتے ہیں نا گھر کے مردوں کی طرح ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بہت کچن کا کام سکھانا پڑتا ہے بھائی کہ اگر گھر پہ بیوی یا امی نہ ہوں تو کبھی کھانا پکانا پڑ جائے برطن دھونے پڑ جائیں مہمان آجیں تو کیسے منیج کرنا نا اب ہمارے گھر کے مردوں کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے بھائی کہ مین بیٹر یعنی کہ گھر کی عورتیں اگر ایک دن گھر سے باہر چلی جائیں تو پیچھے سے کیچن کیسے سنبھالنا ہے برطن کیسے دھونے ہے کاکے کی نیپی کیسے چینج کرنی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائی ہماری امیدیں اوپر عزر علی اور بابر اور رزوان اور عبداللہ شفیق سے تھی لیکن پھر بھی میں سوچ رہا تھا حسن علی نے دو تین چوکے مارے ہیں یا شاید یہ ڈیٹھ سو کر لے لیکن دل تو پاگل ہے دل دیوانہ ہے لیکن پاکستان کی بات مجھے ایک اچھی لگتی ہے کہ دیکھو بھار جیت میں آج کا حصہ ہے لیکن ریکارڈ ضرور بننا چاہیے کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے پاکستان نے ریکارڈ بنایا ہے پہلی ایننگز میں زیادہ سے زیادہ وکٹ گرنے کا کام سے کام رہنس کے اندر میں کہتا ہوں چار سکور میں ساری وکٹ چلی گئی بھائی ہم گرتے بھی ہیں تو بڑے سویک سے گرتے ہیں ایک دم تھا ڈزن تھا ہوگے لیکن کوئی نہیں یار گرتے ہیں شہ سوار ہی میدانیں جنگ میں آسٹریلینز مہمان تھے ان کو پکوڑے کھلاو جو بنے ہیں بھنگ میں شاہین جتنا لمبا ہے اتنا پھر رہا ہے پینٹ ذرا تنگ میں کوئی بات نہیں ان کے ساتھ ہار کے رنگ جاؤ ان کے رنگ میں بڑا ہم ویری پراؤڈ آف آواز علم یار یہ بندہ نہ کم سے کم رنز کرنے میں بڑا کنسسٹنٹ ہے سیکنڈ ڈیسٹ میچ میں موقع ملا تو پہلے تو نو رنز اٹھال پھر سیکنڈ اننگز میں سیس نو رنز اس دفعہ 11 اور پھر 13 ایک نہ پیٹرن ہے 0 9 11 13 بھائی ایسا سکور کرتا ہی نہیں ہے جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو سکے یہ تو بڑا اچھا میتھ ٹیچر بن سکتا ہے بچوں کے لیے جس طرح فواد علم کا سکور 2 پہ ڈیوائیڈ نہیں نہ ہو سکتا اس طرح سے ہماری ٹیم نے بھی اس دفعہ ڈیوائیڈ نہ ہونے کا مظاہرہ کیا ہے سارے یونٹی میں کھیلیں اس ٹیسٹ میچ میں نا کہ اگر اوپر والے نہیں کھیل رہا تو ہم نے بھی نہیں کھیلا لیکن کوئی بات نہیں یار پھر بھی بڑا مزا آیا یار اسی شوگل ملا لگائی رکھو شوگل ملے گا شوگل ملا کام کا کام ہم تو میزبانی کی خوشی میں اتنا خوش ہیں اتنے عرصے بعد کہ ایک دو ہار کی خیر ہے بھائی دل بڑا لبشین ہو رہے ہے مطلب ہے لبشینی ہو رہے آئے اور یہ جو وارنر نے حسن علی کو آؤٹ کر کے اسی کے سامنے جنریٹر والا سٹائل مار کے اس کا مزاق اڑایا ہے نا بیٹھے تمہیں بتاتے ہیں ہم آگے ہیں اوڈی آئے آ رہے ہیں نا بتاتے ہیں ابھی میچ ختم نہیں ہوئے سیریز ختم ہوئے ٹیسٹ میچ ابھی تم ادھر ہی ہو ہم بھی ادھر یہ دیکھتے ہیں